چلیں جی تو جیسے میں نے آپ کو بتایا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کھٹی مٹی املی کے چٹنی جو کہ یہ بھی موسٹ ریکویسٹڈ ریسیپی ہے بہت سارے لوگوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ بھائی اپنی چٹنی جو تم بناتی ہو بہت مزید کی ہوتی ہے بناو اپنے چینل پر ہم سب کو شیئر کرو اس کی ریسیپی مگر سب لوگ میرے گھر میں آتے ہیں میں ان کو چیزوں کے ساتھ سرف کرتی ہوں پوچھتے تو ہیں میں ریسیپی سب کو دیتی تھی مگر اگزیکٹلی وہ جو پرکٹیکل کر کے آپ دکھاتے ہیں آپ بناتے ہیں کسی کے سامنے اس کو دیتے ہیں پرکٹیکل کر کے اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے تو بہت مزید کی ہوتی ہے کھٹی مٹھی ہوتی ہے پکوڑوں کے ساتھ یا فرنس فرائز کے ساتھ اس کو سرف کیا جاتا ہے مسالے کے ساتھ چارٹ مسالے کے ساتھ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں کبھی بھی کیچپ کا کونسرپ نہیں تھا ہماری ہمیں یہ کرتی تھے کہ پکوڑوں کے ساتھ ہمیں کیا کرتی تھیں اور فرنس فرائز کے ساتھ یہ چٹنی دے دیا کرتی تھیں مسالہ دیا کرتی تھیں اور ہم لوگ بڑا سکنجوئے کر دیتے پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے تو پھر ہمارے گھر میں آہستہ آہستہ کیچپ انٹریڈیوز ہوا تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا تو یقینا انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پس ہے کہ آگے رمضان بھی آنے والے ہیں تو آپ اس کو بنا کے ایک مہینے تک اپنے فریج میں اس کو سیف کر سکتے ہیں خراب نہیں ہوتا اس کا ٹیس بلکل بھی تو چلیں پہ چلتے ہیں کچن میں بتاتی ہوں اس کے انکریڈنس آپ کے سامنے آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور پھر آپ کے سامنے اس کو بنا کر دکھاتے ہوں چلیں پہ چلتے ہیں کچن میں محےم دکھاتے ہیں آپ گیا میں اس کا نوٹ ڈاؤن کر لیں چلیں پہ چلیں ہoun اپنے سامن ملس تک کہ چون لیں املی میں ایک کٹوری میں آپ کو دکھانے کے لکھیں لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ املی کتنی رہی ہے اگر زیادہ املی لے لیں گے اور چینی صرف دو چمل لیں گے تو ٹیسٹ بلکل خراب جائے گا املی کا صرف اتنا سا میں نے پیس لیا ہے اس کو آپ کو نکال کے سوک کر کے اس کو بیج نکال لیں جیسے میں نے یہاں پر بیج نکال کے اس کو بیج نکال لیا ہے سابود لال مرچ ہے تین ادد نمک ٹو ٹیسٹ ہے میں نے ہاف سے کم ٹیسپون لیا ہے بلیک سالٹ ہے ہاف ٹیسپون زیرا ہے ہاف ٹیسپون کرش بلیک پیپر ہے چار سے پانچ دانیں اور اس میں میں نے مینٹ لیف لیا ہے پندرہ ادد پندرہ اس کی مینٹ لیف ہے اچھا اس میں پانی کا میجرمنٹ کیا ہے میں آپ کے سامنے ہی پورا پروسس کرتے ہو بلینڈر میں چلا لوں گی آپ اس میں جب چینی ایٹ کریں گے بلینڈر میں اچھا اس میں پانی کا بہت زیادہ میجرمنٹ لکھنا پڑتے ہیں کیونکہ یہ بہت تھک چٹنی بنے گی لیکوڈ فارم میں بلکل نہیں ہوگی اتنا آپ کو پانی ڈالنا ہے کہ بس ہماری جو شگر ہے نا وہ سوک ہو جائے سمجھ رہے نا اس کو زیادہ پانی تو نہیں لینا کیونکہ یہ پھر بہت لیکوڈی فارم کی ہو جائے گی بہت تھوڑا سا دو چمچ میں نے اس کے پانی لی اس میں پانی موجود ہے اس ہجا سے ہمیں کہہ لیتی پانی کم لے نہ پھر یہ بہت پانی پانی سی بنے گی اس میں پھر پیکنس نہیں ہوگی اور وہ زائی کا بھی نہیں رہے گا پھرمازہ نہیں آئے گا اور یہ سب چیزیں ہم ایک ساتھ اس میں ایٹ کر دیں گے پتینے کے پتے سابود لال مرچ سالٹ اور ایک کارل مرچ اور بھونہ کھٹا زیرا آپ میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا مرنہ تو ہے جو فریش کی بات ہوتی ہے وہ ہرگی ہو تھی ہے اس کو آپ کے سامنے بلینڈ کرتی ہوں آپ کو دکھاتوں دے ہوں آپ کے برس ہینڈ بلینڈر ہے جو آپ کے برس چٹنی بناتے ہیں آپ اس لے کے لیجئے سیم ہی تیسٹ آئے گا مگر اس کی فارم اس کو تھیکی رکھنیاں ہے چلیں جب تک میں اس کو آپ کے سامنے اس طرح سے میں بلینڈ کرتی ہوں پھر آپ کو اس کو دکھاتا ہوں فائنل لک چلیں تو بیبرز دیکھیں چلنے یہ تیار ہو گئی ہے رحم دل اللہ میں آپ کو اس کا تیکسٹر دکھاتی ہوں اس کا تیکسٹر بلکل اتنا ہی تھک ہونا چاہیے اگر کبھی آپ کے پاس پانی زیادہ ہو جائے بائی مسٹیک ہو جاتے کبھی انسان سے پہلی تفاہ میں نہیں آئیڈیا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پریشان ہونے کے بعد نہیں ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر آپ لوگ بنیں گے تو وہ ضرور صحیح بنے گی مگر اس کا تیکسٹر دیکھیں اتنا ہی تھک ہونا چاہیے تاکہ آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اگر سرپ کریں یوز کریں کسی بھی بوٹل میں اس کو فریز کر دوں گی رکھ دوں گی فریز نہیں کروں گی فریز میں رکھ دوں گی اور یہ میرے باس ایک مہینے تک چلے گی میں نے اسنیا کو کم کونٹی بتائی میرے گر میں زیادہ کوئی کھانے والا ہے صرف میں ہی کھا کیوں اور آپ لوگ کے گر میں زیادہ انشاءاللہ پسند کریں گے تو آپ اسی کونٹیٹی کو دبل کر دیجئے گا تو چلیں پھر چلتی ہوں کل پھر ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں میری اپریسیشن کریں مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گی کل پھر ملوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ